حضرات بات شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ستائش کی تمنہ اور سلے سے بے نیاز ہو کر علم و عدب کے خدمت اپنے خون جگر سے کیا کرتی ہیں ہمارے بزرگ اور محترم شاعر جناب مشکور حسین یاد جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں وہ ایک بلند پایا نصر نگار ایک بلند پایا صحافی ایک بلند پایا شاعر یہ تمام خصوصیات ان کی شخصیت کے اندر متغم ہو گئی ہیں بہت ہی خوبصورت انشائیے کسی زمانے میں انہوں نے لکھے ہیں آج ہمارے بزرگ کے عدبی وقار میں اضافہ ہوا ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں ان کی تشریف لائے اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں جناب مشکور حسین یاد حضرات بھو ابھی اردو کے بارے میں انہوں نے ہمارے صاحبہ پھائی نے آپ کو نظم سنائی اصل میں مسئلہ یہ ہے ایک اور میں ارز کروں یہ جو مدرس ہوتا ہے نا ٹیچر اس کو یہ ذہن میں کریڑا ہوتا ہے نا کہ سمجھایا جائے کچھ نہ کچھ تو اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں لیکن میں بتاؤںنا ضرور آپ کو یہ زبان اب یہ جنہوں نے نئی تحقیقات کی ہے یہ تو ہر چیز آج کل کس ہمارے سائنس دان یا سوچنے والے ہر چیز کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں لیکن زبان کے بارے میں ان کا یہ فیصلہ ہے کہ اس میں ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے علوہی انصر پایا جاتا ہے تو آپ کی اردو زبان میں یہ علوہی انصر زیادہ ہے اور ان کی ایک نظم جو ہے میرے ایک مجموعہ ہے جو میں نے اردو پر شیری مجموعہ ہے ایک کتاب ہے میری جو نظموں کی کتاب ہے میں نے لکھی لیکن ان کی نظم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے پھر ایک شیر سنا جاتا ہوں اپنے ایک ایک نکتے اندر اردو اپنے ایک ایک نکتے اندر یوں پر تولے کترے کے آنگن میں جیسے کوئی سمندر بولے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اردو اپنے ایک ایک نکتے اندر یوں پر تولے کترے کے آنگن میں جیسے کوئی سمندر بولے جناب اردو زبان کا مستقبل بھی بہت زیادہ ہے اس لئے کہ اس کے ہاں تو یہ ڈیوائن ایلیمنٹ تو آج کل تو ڈیوائن کو سمجھتے ہیں اچھا اس کے تحت میں نے صاحب حمدیں بھی بہت کہیں ہیں تو ایک آپ کو حمد بھی سننی پڑے گی تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ حمدوں سے کاملاتا ہے وہ جلدی ختم کروں بات بات لا محدود بات بات لا محدود کل صفات لا محدود بات بات لا محدود کل صفات لا محدود تیری ذات کے صدقے میری ذات لا محدود کیا کہنے سمان اللہ بہت اچھا ہے واہ 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 اچھا اگر کوئی یہاں مولانا بیٹھے ہوئے تو ان کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ یہاں لا محدود انڈیفنیٹ کے معنوں میں ہے انفینیٹ کے معنوں میں نہیں ہے یہ آپ احتیاط کریں اور اس قدر یعنی یہ صفائی آپ نے اس لئے دی کیا کوئی فتوہ نہ صادر ہو جائے نہیں صاحب دنیا کی جو بے کرانی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں بات بات لا محدود کل صفات لا محدود تیری ذات کے صدقے میری ذات لا محدود جزو کل کی سب باتیں رشتہائے بے پائیں جزو کل کی سب باتیں رشتہائے بے پائیں جزیات لا محدود کلیات لا محدود اچھا شیر فرنیا ہے کہ ہم حدے لگاتے ہیں خود کو آزماتے ہیں ہم حدے لگاتے ہیں خود کو آزماتے ہیں تو نے تو عطا کی ہے کائنات لا محدود بہت اچھا ہے ہم حدیں لگاتے ہیں خود کو آزماتے ہیں تُو نے تو عطا کی ہے قائلات لا محدود اور صاحب یہ شیر سنی ہے یہ شیر نہ سنی ہے اگلا میں سناؤں گا ہی پہلے ایک اور سن جانا کیا سبات کی حد ہے کیا سبات کی حد ہو کیا سبات کی حد ہے کیا سبات کی حد ہے کیا سبات کی حد ہو ہے سبات کی حد میں بے سبات لا محدود کیا سبات کی حد ہے کیا سبات کی حد ہو کیا سبات کی حد ہے کیا سبات کی حد ہو ہے سبات کی حد میں بے سبات لا محدود یہ شیر جناب جو میں سنا چاہتا تھا کہ تیرے حسن و خوبی کی انتہا نہیں مولا تیرے حسن و خوبی کی انتہا نہیں مولا ممکنات سے آگے ممکنات لا محدود ممکنات سے آگے تو جناب بھی یہ آگے نہیں سناتا آپ کہیں بور یہ سنا محسوس کریں اچھا اب یہ میں غل بھی آپ کو چل دیتا سنا دیتا ہوں اچھا تو گھبرائے ہوئے گھبرائے ہوا نہیں میں لکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت دیر ہو جاتی ہے نا تو عرض کر رہا ہوں اچھا اب یہ ملک زادہ صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی غل پڑی ہے اب یہ دیکھیں نا میں پڑھ رہا ہوں اور یہ جیسے ہمارے احمیت علی صاحب ہیں یہ بڑے شاعر تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو چاہے وہی بہت اچھی چیز ہوتی ہے اب مجھ جیسے بیچارے کے لیے یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ کیا پڑھوں میں میری تو سارے ایک سے ہی ہیں سارے غلے اور جا اور اب یہ ایک شعر میں فرمایا کہ خود حدیں لگاتے ہیں کائنات لا محدود اچھا اب اس کے بارے میں عرض ہے ادھا توجہ سن لیجے جو چاہتے ہیں رہے وا درے کمال تو پھر جو چاہتے ہیں رہے وا درے کمال تو پھر جسے تمام کیا اس کو نا تمام کریں جو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں رہے وا درے کمال تو پھر جسے تمام کیا اس کو نا تمام کریں تو ہم جو تمام کیے ہوئے اس کو سب کو نا تمام کر کے رکھ سا بھارا لکھیں زمانہ وہی درہا وہ جو دیوائن دالی مصرہ تھا اللہ سے تعلق رکھ رہے ہیں یا رام یا قریب جو کچھ بھی کہیں آدمی بے حد ہو جاتا ہے اس کو سب سے پڑا فائدہ یہ ہے تو آپ سنیئے قدر سناتا ہوں زمانہ بے کران تھا بے کران ہم نے نہیں رکھا زمانہ زمانہ بے کران تھا بے کران ہم نے نہیں رکھا تیرے غم سے مرا کوئی جہاں ہم نے نہیں رکھا تیرے غم سے مرا کوئی جہاں ہم نے نہیں رکھا ہمارے آسماء کا ہر ستارہ سب پر آشن ہے ہمارے آسماء کا ہر ستارہ سب پر آشن ہے کسی زخم محبت کو نہاں ہم نے نہیں رکھا ہمارے آسمان کا ہر ستارہ سب پر روشن ہے کسی زخم محبت کو نہاں ہم نے نہیں رکھا ہمیشہ سامنے آئے مثال صبح رکھشندہ ہمیشہ سامنے آئے مثال صبح رکھشندہ کبھی مدھم اجالوں کا سماں ہم نے نہیں رکھا ہمیشہ سامنے آئے مثال صبح رکھشندہ کبھی مدھم اجالوں کا سما ہم نے نہیں رکھا عطا کی اس کی زو سے رنگِ ہر محفل کو تابانی عطا کی اس کی زو سے رنگِ ہر محفل کو تابانی کبھی دل کو چراغِ نیم جان ہم نے نہیں رکھا کبھی دل کو چراغِ نیم جان ہم نے نہیں رکھا اور کیا ہے زبط بھی تو درد کے طوفہ اٹھائے ہیں کیا ہے زبط بھی تو درد کے طوفہ اٹھائے ہیں خموشی کو سکوتے خوچکا ہم نے نہیں رکھا جلدی ختم ہو رہے ہیں صاحب ہمارا ہمارا ہر سخن سیدھا اترتا ہے دلو جامے ہمارا ہر سخن سیدھا اترتا ہے دلو جامے کوئی بھی خنجرِ غم ناتما ہم نے نہیں رکھا ہمارا ہر سخن سیدھا اترتا ہے دلو جامے کوئی بھی خنجرِ غم ناتما ہم نے نہیں رکھا اور رہے نشے میں لیکن انتہائے خاکساری سے رہے نشے میں لیکن انتہائے خاکساری سے کہ سر پر بے خودی کا آسمہ ہم نے نہیں رکھا رہے نشے میں لیکن انتہائے خاکساری سے کہ سر پر بے خودی کا آسمہ ہم نے نہیں رکھا رہے الفت میں ہستے مسکراتے بڑھ گئے آگے رہے الفت میں ہستے مسکراتے بڑھ گئے آگے بنا کر خود کو ایک شہر فغا ہم نے نہیں دکھا حضرات میں نے تو یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میری خواہش نہ ہو میں نے دیکھا ہی کہ میں کون سا پڑھوں گا ایک منٹ ہے رہے آپ یہ جلدی کر دیں میں بیسی دو شر نات کے پڑھتا ہوں وہ نات نہیں وہ ہے ہمد ہے لیکن اس میں آپ کو غزل کا ذائقہ محسوس ہوگا آنکھوں میں نور بن کر دل میں اتر رہے ہو آنکھوں میں نور بن کر دل میں اتر رہے ہو ایک مشتے خا کے جان کو جلووں سے بھر رہے ہو آنکھوں ہمد ہے یہ صاحب آنکھوں میں نور بن کر دل میں اتر رہے ہو ایک مشتے خا کے جان کو جلووں سے بھر رہے ہو قربان اس عدا کے ہر لحظہ ہے یہ پرسش کیا کام ہو رہا ہے کیا کام کر رہے ہو قربان اس عدا اللہ میں ہر وقت کو دیکھتا ہے قربان اس عدا کے ہر لحظہ ہے یہ پرسش کیا کام ہو رہا ہے کیا کام کر رہے ہوا